ہے آپ کو پتہ ہی ہے کہ پچھلے کچھ ٹائم میں ہم نے دیکھا ہے کہ کافی یادہ انٹرنیشنل سٹوڈنٹس جو کہ سٹڈی ویزا لگا کر کنیڈا جا رہے تھے ان کو ائرپورٹ سے ڈپورڈ کر دیا گیا ہے تو آج ہم اس ویڈیو کے ذریعے بتائیں گے کہ ان بچوں کے ڈپورڈ ہونے کے مین کارن کیا ہو سکتے ہیں جو مین مین کارن ہے وہ آج میں پورا سکلین کروں گی تاکہ ان فیوچر جو بچے ویزا لگائیں گے سٹڈی ویزے پہ طور پہ کنیڈا جانا چاہتے ہیں تو وہ ان باتوں کا دھیان رکھیں گے تو وہ ان مشکلوں کا ان کو سامنا نہیں کرنا پڑے گا وہ اپنے آپ کو پہلے ہی پرپیر کر لیں اس ویڈیو کو دیکھ کے تاکہ ان کی یہ گلتیاں نہ ہو اور ان کو ڈپورٹ نہ ہونا پڑے تو یہ ویڈیو انٹرنیشنل سٹوڈنٹس کے لیے ہے جو بچے انڈیا سے سٹڈی ویزے پہ کنیڈا جانا چاہتے ہیں سب سے پہلے کو مین کارن کیا ہے بچوں کے ڈپورٹ ہونے کا کافی ادھا بچے جیسے گاؤں سے جاتے ہیں انڈیا سے جا رہے ہیں تو ان کی انگلیش تھوڑی اچھی نہیں ہوتی تو وہاں جا کر وہ سی بی ایسے آفیسر کے انگلیش کے جو کوسٹن پوٹ کیے جاتے ہیں ان کے انسر سیٹس فائیڈ نہیں دے پاتے تو اسی وجہ سے ان کو کئی بار واپس بھیج دیا جاتا ہے جوینے جو سی بی ایسے آفیسر ہوتے ہیں جو افیسر بارڈر پہ ہوتے ہیں جی امیگریشن آفیسر سے ڈیفرنٹ ہوتے ہیں cbse کی فول فور میں ہے کنیڈا بارڈر سروس ایجنسی اور جے رائی سی سی سے بھی ڈیفرنٹ ہوتے ہیں جو جو cbse کے آفیسر ہیں ان کی پوری اسپونسیبیلٹی بنتی ہے کہ جو بھی پرسن جا رہا ہے ویزا لے کر ان کو چیک کرنا ان کی سپانسیبیلٹی ہے انہوں نے یہ چیک کرنا ہوتا ہے کہ ان کا جو ویجا ہے وہ جینل ہے جا نہیں ہے بے شک سبھی پرسن کا ویجا جینل ہوتا ہے لیکن ان کی ڈیوٹی بنتی ہے وہ چیک کرتے ہیں کہ جو پرسن کنیڈا میں انٹری کر رہا ہے کیا وہ صحیح ہے کنیڈا کے لیے کنیڈا کے رول کے اکارڈنگ وہاں پر رہے گا جا نہیں رہے گا تو اس لیے سبھی کی وہاں پر بورڈر پر چیکنگ کی جاتی ہے سی بھی ایسے آفیسر کے دورا اور جہاں پر میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اگر آپ کو ائرپورٹ سے واپس بھیج دیا جاتا ہے تو اس کا میننگ ڈیپورٹ کرنا نہیں ہوتا اور یہ جو ورڈ ہے ڈیپورٹ ڈیپورٹ کرنا یہ کافی ادھا کنفیوزنگ ہے آپ کو بتاتی ہوں کہ ڈیپورٹ اس سمیں کیا جاتا ہے جب کسی نے انلافل ایکٹیوٹی کی ہو جہاں کس ایسا کیا ہو جو اس کنٹری کے بیسک لا کے خلاف ہو تب ہی اس پرسن کو ڈیپورٹ کیا جاتا ہے اگر ائرپورٹ پر جا کر آپ کے ڈاکومنٹ پورے نہیں ہے جو ڈاکومنٹ سی بی ایسے آفیسر نے مانگا ہے وہ آپ کے پاس نہیں ہے جہاں پھر آپ جو جو سی بی ایسے آفیسر ہے اس کو آپ سیٹسفائی نہیں کر پائے ان کے انسان کے انسر آپ صحیح نہیں دے پائے تو آپ کو واپس بھیجا جاتا ہے لیکن اس کو ڈیپورٹ ہونا نہیں کہتی اس بات کا آپ نے دھیان رکھنا ہے اس کے بعد آگے آجاتا ہے کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ جو آپ سے کافی بار فنڈ سے گارڈنگ آپ سے کوئسن پھوٹ کیے جاتے ہیں ان کے انسر بھی آپ صحیح نہیں دے پاتے کئی بار سی بی ایسی جو سی بی ایسے آفیسر ہوتا ہے نا وہ آپ سے پوچھتا ہے کہ آپ کے پاس نیکسٹ ایئر کے فنڈز ہیں جہاں نہیں ہیں جہاں پھر آپ کے پاس فنڈ ہیں جن کے ساتھ آپ اکنیڈا میں اینٹری کر کے اپنا کھر کا خرچہ کر سکتے ہو تو اگر آپ ان کے انسر سیٹسفائی نہیں دوگے تو آپ کو واپس بھیج دیا جائے گا جنرلی آپ کو پتا ہے کہ جب ہم سٹڈی اپلائی کرتے ہیں تو ہمارے پاس اتنے فنڈ ہونے چاہیے کہ ہم اگلے سال کی پڑھائی کو سپورٹ کر سکیں اگر فنانشیل لیٹر نہیں ہے تو آپ کے انسر سیٹسفائی ہونے چاہیے آپ امنے انسر سے بھی سی بی ایسی آفیسر کو سیٹسفائی کر سکتے ہو جیسے کہ ان کے سوال کب جو دے سکتے ہو کہ نیکسٹیئر کی فیس ہم میرے پیرنٹس دوارہ بھیجی جائے گی جا پھر آپ شو کر سکتے ہو کہ میرے پیرنٹس کی اتنی انگکم ہے منتھلی تو وہ نیکسٹیئر میری فیس بھیج دیں گے آپ کے جو کوسٹن کے انسر ہیں جی آپ نے پہلے سے ہی تیار کر کے لے کے جانے ہیں آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ ایسے کوسٹن آپ کو ائرپورٹ پہ پٹ کیے جا سکتے ہیں آپ نے جو بھی ان کے سی بی ایسے آفسر کے کوسٹن کے انسر دینے ہیں وہ کانفیڈنٹ لی دینے ہیں تاکہ آپ کا جو سی بی ایسے آفسر ہے وہ آپ سے سیٹسفائی ہو سکے اگر آپ نیڑا جا رہے ہو تو ایک اچھا فینانشل پناہ لے کے جاؤ اور آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ بورڈر پر آپ سے کوسٹن کے انسر پوچھے جائیں گے اور آپ کو اس کے انسر کیسے کیسے دینے ہیں یہ پلاننگ اپنے پہلے سے ہی کر کے جانے ہیں اس کے بعد آگے آجاتا ہے جیسے کہ کوڑی نائنٹی کا کافی چل رہا ہے فرونا وائرس کے کارن تو آپ سے وہاں پر کیا ہے ائرپورڈ پہ سی بی ایسے دوارہ یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ آپ کا کورنٹین پلان کیا ہے تو آپ کا کورنٹین پلائن بھی اچھا ہونا چاہیے اچھا کورنٹین پلائن وہ ہوتا ہے جس میں آپ اپنے آپ کو اسیلیشن کر سکو اور دوسرے جو لوگ ہیں وہ آپ سے نہ مل سکیں اگر آپ میں کوڑی نائنٹین کے سمٹم ندر آتے ہیں تو آپ کسی کے ساتھ نہ ملیں اور ایسا نہ ہو کہ آپ کی وجہ سے اور لوگوں کو مشکل کا سامنا کرنا پڑے اگر آپ کے پاس اچھا کورنٹین پلان ہے تو آپ کے لئے اچھا ہوگا اگر کورنٹین پلائن آپ کا اچھا نہیں ہوگا تو سی بی ایسے دورا آپ کو واپس بھیج دیا جائے گا اگر پلائن ہے تو وہ پلائن آپ کا ریٹن میں ہونا چاہیے کوشش کریں کہ جو آپ نے کورنٹین پلان بنایا ہے وہ ایسا نہ ہو کہ وہ آپ کے دوست کے گھر ہو جہاں پھر آپ کے کسی ریلیٹیو کے گھر پہ ہو اور وہاں پر پہلے ہی چار لوگ رہ رہے ہیں اور پانچ میں آپ جا کر رہے ہو تو یہ اچھا کورنٹین پلائن نہیں ہوگا تو آپ کو سی بی ایسے دورا واپس بھیج دیا جائے گا تو ان باتوں کا اپنے دھیان رکھنا ہے اس کے بعد وہاں پر آپ کو یہ بھی پوچھا جائے گا کہ اگر آپ کورنٹین اپنے آپ کو کر رہے ہو تو وہاں پر آپ اپنا کھانا کیسے مگوا ہوگی آرڈر کرو گے جاں کسی سے ڈلیور کراؤ گے تو یہ بھی پلائنگ اپنے پہلے سے ہی کر کے جانے ہیں تاکہ آپ کو ان کے سوال جو بھی آپ سے پوچھے جائیں کہ ان کا جواب آپ کونفیڈنٹلی دے سکو اس کے بعد آگے آ جاتا ہے آپ کے پاس ٹریول سپورٹ لیٹر ہونا چاہیے جس بھی کولز میں آپ کی اڈمیشن ہوئی ہے تو اس لیے مان لیزے کسی کولج نے یہ کہہ دیا کہ ہمارا جو کولز ہے وہ ساری کلاسیز آن لائن لگا رہا ہے اور کولز کی طرف سے کوئی ٹریول سپورٹ لیٹر نہیں دیا جائے گا اگر آپ کے کولز نے آپ کو ٹریول سپورٹ لیٹر نہیں دیا تو سی بی ایسے آفیسے دورہ آپ کو واپس بھیج دیا جائے گا ٹریول سپورٹ لیٹر میں کیا لکھا ہوتا ہے وہ میں بتاتی ہوں اس میں لکھا ہوتا ہے کہ آپ نے جو بھی کورس چوز کیا ہے وہ کورس اس کا کافی ادھا پورشن آن کیمپس ہے جس میں کے لبورٹری انوال ہے اور پریکٹیکل انوال ہے تو اس کے لیے کولز میں آنا جروری ہے تو آپ کوشش کریں کہ آپ اپنے ایجنٹ سے بات کر لیں جہاں پھر اپنے کولز میں بات کریں اور وہاں سے ایک سالیڈ ٹریول سپورٹ لیٹر منگوائیں تاکہ سی بی ایسی آفیسر جو ہے وہ آپ کی اینٹری بھی کسی طرح کی کوئی روک نہ لگا سکے تو ان چھوچڑی باتوں کا اپنے دھیان رکھنا ہے آپ ان باتوں کا اگر آپ دھیان رکھو گے تو آپ کو ایرپورٹ سے واپس بھی نہیں بھیجا جائے گا اپنی پوری پلاننگ پہلے سے ہی انڈیا سے کر کے جائیں تاکہ آپ کو واپس آنے کا جو بچوں کو دکھ ہوتا ہے یہ نہ جھیلنا پڑے تو ان چھوچڑی باتوں کا اپنے دھیان رکھ کے ایزلی کنیڈا میں سٹڈی ویزے پہ اینٹری کر سکتے ہیں اور اگر ہم ہم سے کسی طرح کی اور جانکاری لینا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے پیچھے دیئے نمبر 981510148 پہ کونٹیکٹ کر سکتے ہیں یہ انڈیا کا نمبر ہے اس پہ آپ صبح نو بجے سے پانچ بجے تک بات کر سکتے ہیں ورکنگ ڈیزو اگر آپ کا فون ٹک نہیں ہوتا تو آپ سیمپل ٹیکس میسیج جہاں ورسپ پہ اپنا نام اور فون نمبر چھوڑ سکتے ہیں اور ٹائم کے اکورڈلی آپ کو واپس کال کر کے آپ کے جو بھی سوال ہونگے ان کے جواب کو دیے جائیں گے اور جو جو نیچے والا نمبر ہے 98829500 جہاں نمبر کنیڈا کا ہے اس کے اوپر ورسپ چلتا ہے ورسپ پہ آپ سیمپل اپنا نام اور فون نمبر لکھے چھوڑ سکتے ہیں اور اسی نمبر سے بھی آپ کو واپس بیک اوڈ کی جائے گی اور آپ کے سارے سوالوں کے جواب دے دیے جائیں گے ہمارا مین مقصد ہے آپ کو صحیح راستہ دکھانا اور فروڈ سے بچانا اور آپ کا پیسہ ویسک نہ ہو جہی ہمارا مین مقصد ہے اگر آپ اور اپنیشن چاہتے ہیں ہم سے تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں تھانکیو